تو سوال یہی ہے کہ گریو راج منتری عجی مشرا کا کیا ہوگا آج ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کیونکہ عجی مشرا آج اچانک نورت بلوک پہنچے تھے گریو منتری عمیت شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ فلحال عجی مشرا استیفہ نہیں دیں گے تو ایک طرف کسان نیتائی کہہ رہے ہیں کہ ان کی برخواست کی ہونی چاہیے اس تب تک کسان جو ہیں اپنی مانگے سب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دیویندر پراشت نے اس وقت جوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ دیویندر خبر کیا ہے کیا کچھ چل رہا ہے سرکار کے اندر دباو میں ہیں عجی مشرا کی استیفہ کو لے کر تینچا چیز ہے سوال پہلی بات یہ ہے کہ عجی مشرا جو لکھینپور سے دلی آئے ہیں بیسکلی ان کو بلائے گیا تھا اس میں کوئی دورہ نہیں کیونکہ سمن کیا گیا تھا آج یہاں سمن ہونے کے بعد پہلے وہ اگری منترالے میں نورت بلوک میں اپنے دفتر میں گیا اور وہاں سے نکل کے تقریباً سارے بارے وجہ وہ اگری منتری امی شاہ کے پاس پہنچے ہوئے تھے امی شاہ سے ملاقات کے درمیان عجی مشرا سے امی شاہ نے پورے گھٹنا کی ریپورٹ لی تھی کہ آخر کیا 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 کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں عجی مشرا نے اپنی پوری بات گری منتری امی شاہ کے سامنے رکھی تھی تیسری چیز صورت جو محتپورن ہے کہ امی شاہ نے عجی مشرا سے استیفے کو لے کر کوئی بھی بات چیت نہیں کی ہے یہ ہمارے ٹاپ سورس میں ہمیں بتایا ہے چوتھی چیز کہ عجی مشرا نے بھی خود اپنی طرف سے استیفے کی کوئی پیشکس نہیں کی تھی پانچویں چیز کہ بی جے پی کے ٹاپ سورس ہے جو سرکار کے جو حالہ ستر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ رول آف لاؤ کے انترگت عجی مشرا کے اوپر تو کوئی آروپ تک نہیں ہے اگر عجی مشرا کے بیٹے کے اوپر کوئی آروپ لگا ہے تو قانون کے شاشن کے تحت عجی ان کے بیٹے اس کا سامنا کریں گے اس میں عجی مشرا کا انوالمنٹ کہاں سے ہو گیا چھٹی چیز صورت جو میں آپ کو بتاؤں جو زیادہ دلچسپ چیز ہمیں بتائی گئی کہ پولیس کے پاس یوپی پولیس کے پاس کم سے کم چھ محتپورن ویڈیو ہاتھ لگے ہیں ان کی اور جہاں چل لیا ہے اگلے دو سے تین دین کے اندر اترپلیس پولیس کے بڑے ادھکاری اس معاملے میں اور زیادہ ڈیٹیل سامنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آخر معاملہ جو ہوا جس روپے پیش کیا جا رہا ہے کہانی اس سے تھوڑی الگ بھی ہے اور دیویندر پہلے نہیں جانے دیا جا رہا تھا پرینکہ گانڈی نے کوشش کی راہل گانڈی نے لگاتار کا اور آج جانے دیا جا رہا ہے یعنی کہیں نہ کہیں وہ آپرہنڈ دیا راہل گانڈی کو کیونکہ اب وہ کہیں گے کہ ہمارے دباو میں آ کر انہوں نے اجازت دی ہے ہمیں آپ انکر جس کو تھوڑا سالہ گروپ میں بھی سمجھنے کے ضرورت رہتی ہے جیسے جب گھٹنا ہوئی اور اس گھٹنے کو اگر آپ ٹھیک طریقے سے سمجھیں تو وہ گھٹنا اپنے آپ میں بہت زیادہ دکھت دی بہت زیادہ ویوث تھی لیکن اس سے آگے کی آشنکہ آپ دیکھیں تو اور زیادہ ویوث ہو سکتا تھا وہاں پہ جو کمیونیٹی انوالب تھی وہ کمیونیٹی مینورٹی میں ہے اور جس پرگار کہ گھٹنا کے بعد تین چار لوگ ساتھ لینچنگ کی گھٹنا کی گئی اگر باقی لوگ بھی ریاکٹ کرتے ہیں ان کے اوپر تو آپ اندازہ لگے گے کہ وہاں کی تصویر کتنی بھائیابہ ہو سکتی تھی ایسے میں پرشاہ سمجھ کی سب سے بڑی ذمہ دائی یہ تھی کہ جو نقصان ہو گیا تھا وہ ہو گیا کم سکم اس معاملے کو اور آگے زیادہ نہ بڑھنے دے ہوں وہاں بھاؤنا ہیں اور زیادہ نہ بھڑک جائیں لینچنگ کی گھٹنا کے چلتے جو کی باد میں ہوئی تھی گاری سے کچھ لے جانے کی گھٹنا کے بعد تو ان ساری پریشتیوں کے دھیان میں رکھتے ہوئے پرشاہ سن تورت یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پر پولٹیکل بیانبازی دونوں طرف سے ہو اور وہاں پر معاملہ اور زیادہ بھڑک جائے سنٹیمنٹ اور زیادہ بھڑک جائے اور اس لحاظ سے ایک کولنگ پیریٹ جسے کہتے ہیں وہ پرشاہ سن کے طرف سے دینے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں کوئی دورہ نہیں کہ پولٹیکلی معاملہ بہت زیادہ اہیٹیٹ تھا اور پنگا گاندی کو اتنے سمیں تک ڈیٹین کرایا گیا راہل گاندی کی تمام بیانبازی آپ نے دیکھی یا دوسرے نتاؤں کا آپ نے دیکھا لیکن وہاں پر پرشاہ سن کی سب سے بڑی چنتہ جو ہمیں بتائے گیا وہ یہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گھٹنا اور زیادہ بڑا روخ اکتیار کر لے اور اس کے بعد زیادہ رییکشن کا سامنا کرنا پڑے وہاں لوگوں کو اور اس کے چلتے یہ کولنگ پیریٹ کا سمیں دیا گیا تھا اب جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے یہ بتائی دیویندر آج بی جے پی کے پروکتہ بھی یہ کہہ رہے تھے راہل گاندی کی بات پر ریعک کرتے ہوئے کہ جو کسان نیتا ہے انہوں نے نام نہیں لیا لیکن راکیش ٹکیتی تھے جو وہاں پر ایڈی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب سمجھوتی کی بات ہو رہی تھی جب وہاں سے اعلان ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ کسان نیتاؤں کو پرابلم نہیں ہے تو راہل گاندی پرینگا گاندی کو کیوں دکت ہو رہی ہے لیکن راکیش ٹکیت نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ منتری کی برخواستگی اور ان کے بیٹے کی گرفتاری تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سرکار کیسے دیکھ رہی ہے اسے سورپ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں یہ کہ جیسے راکیش ٹکیت کے ساتھ راکیش ٹکیت جس پکار سے وہاں پہ پولیس کردکاری ساتھ بیٹھ کے انہوں نے معاملے کو سورپ کرایا تھا اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ راکیش ٹکیت کو یہ بتایا گیا کہ دیکھئے دونوں پکچوں کی گلتی کس پکار کی رہی ہے اور کیسے کیسے ثبوت ہیں اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ معاملہ اور زیادہ بھڑکتا ہے تو زہی طور پر اس کی آج سب کے اوپر آئے گیا اور راکیش ٹکیت کو وہ بات سمجھ میں آئی راکیش ٹکیت کے دوسری پریشانی ہے کہ ان کو ایک پولیٹیکل پوزیشننگ بھی لینی تھی ان کو یہ نہیں دکھنا تھا کہ کسانوں کے مسئلے پہ جا کے وہ پرساسن کے سیدھے سیدھے ساتھ آگئے اور ایسے میں وہ منتری کے اسطیفے کی بات پر لگتار اڑے ہوئے ہیں لیکن منتری کے اسطیفے کا آدھار سرکار کے لوگ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آخر کس آدھار پر گریہ راج منتری کے اسطیفے کی بات کہی جا رہی ہے گریہ راج منتری کا اس میں involvement کیا ہے اگر گریہ راج منتری کے بیٹے کے اوپر کوئی آروپ لگا بھی ہے تو کیا بیٹے کے اوپر آروپ کے چلتے اس کے پیتا کا اسطیفہ لے لینا چاہیے ایسے چیزیں ہمیں بتا ہی جا رہی ہیں تو ضاہی طور پر اس سے یہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کم سکم ابھی تو گریہ راج منتری کے اسطیفے کو لے کر کوئی ویچار تک نہیں چل رہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر